نے بروسہ دیا تھا کہ پچھلی اکمتے چور تھی انہوں نے سینکو کا حق نہیں دیا میں پردان منطری بنوں گا تو سب سے پہلے بھوٹ پر سینکو کا یہ وعدہ پورا کروں گا جس کا نام او آر او پی تھا ون رینک ون پنشن او آر او پی ون کے بیچ میں بھی ہمارے ساتھ دو خدری ہوئی اور ابھی لیٹسٹ جو او آر او پی ٹو ہوا ہے اس میں بہت زیادہ ہمارے ساتھ فرق ڈالا گیا افسرز اور آوار اور جیسیوز کے بیچ میں ہنڈر پرسنٹ کا فرق ہے جیسا کہ ایم ایس پی کا سب سے پہلا مین مودہ ایم ایس پی ہے جیسیوز اور آوار کا ایم ایس پی آپ کو معلوم ہے کہ بامر سو رفیہ اور دس ہزار پانچ سو رفیہ ایم ایس کا جو ہماری لیڈیز لوگ جو آرمی اسپیٹلوں میں لرسے ہوتی ہیں ان کا اور افسر کا پندرہ ہزار پانچ سو رفیہ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ ہائی ایلٹی چھوٹ میں فیلڈ میں جو سی باقی کٹھن جگہوں میں ڈیوڈی کرنے والے جوان اور جیسیوز ہیں جبکہ وہ پی سٹیشن میں ایم ایس رہتی ہیں ان کا اگر دس دار پانچ سو ہو سکتا تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج ہندستان کا بھوت پورو سینک سڑکو پر ڈکے کھا رہا ہے اور ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے میں گورنمنٹ آف انڈیا کو جناب پردان منطلی انٹر موزی جی کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہندستان کی فوج روڈو پر آ گئی تو اس ہندستان کا کیا حال ہوگا لہذا ہماری پر امن مانگ ہے اور آپ سے ڈیمان ہے کہ جو ہمارے کو فرق ڈالا گیا اس کو بربر کیا جائے اسی طریقے سے جو ہماری فیملی پرشن ہے جیسوز آبار کی فیملی کے لیے نو ہزار پرشن ہے اور افسر کی فیملی کے لیے ستائی ہزار پرشن ہے اسی طریقے سے آفٹر ڈٹھ دو لکھ پچاس ہزار رپیہ افسر کا ہے اور ہمارا نو ہزار رپیہ ہے ہر جگہ ہمارے ساتھ پھرک کیا گیا اسی وجہ سے آج ہم پورے ہندستان کے اپنے 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 دسترک ایڈپارٹر میں کٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے اپنے دسترک ایڈپارٹر میں اپنے دو چیپٹی کمیشنر صاحب کے پاس جاکے اپنا ممرانڈم دے اسی وجہ سے آج ہم بھی کٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنا ممرانڈم دے کر سناب پردان منطری تک غیر منطری تک دفردان منطری تک اور تینوں ہمارے جو سینہ کے عدد سے ان تک یہ آواز پٹھانا چاہتے ہیں سے ہمارا حد ہمیں دیا جائے اسی پر یادتا جائے